لاہور کے میو اسپتال میں پیش آنے والے آج کے دلخراش واقعے کے حوالے سے جہاں پر کرونا کے بزرگ مریض نے ایڈیاں رگر رگر کر اپنی جان دے دی درد سے چلاتے رہے ڈاکٹرز کو بلاتے رہے مگر کوئی ڈاکٹر ان کے پاس نہیں پہنچا طبیعی امداد کے بجائے انہیں رسیوں سے بان دیا گیا ساری رات رسیوں سے بندے رہے اور صبح وہ چل بسے دلخراش واقعے ہمارے ساتھ پیش آیا محمد حمیت نام کے تقریباً رات تین بجے ان کی طبیعت خراب ہوئی انہوں نے میڈیکل اسسٹنس مانگی یہاں پہ ان کو میڈیکل اسسٹنس پروائیڈ نہیں کی گئی ایک گھنٹے کے تک بابا جی ایسے چیختے رہے اس لئے بابا جی نے اٹھنے کی کوشش کی تو بابا جی اپنے بیٹھ کے پاس گر گئے جب گر گئے تو ان کو اٹھانے کیلئے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی ان کو ٹچ کرنے کے ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے ہم نے پھر سے فون ملانا شروع کی ہے میں نے بھی فون کیا دیش رہے ہیں باقی سارے پیشنٹ فون کر رہے تھے میں نے کہا مہم کائنٹلی ایک انسانیت کہناتے ہیں آپ ان کی دیکھ بات کیلئے پیز آ جائیں لیکن انہوں نے صفائی والے دو بندے بھیجے انہوں نے بابا جی کو اٹھا کے بیٹھ کے ساتھ باندھی ہے باندھنے کے بعد بابا جی کی درد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ان کو بیسانس کی تکلیف تھی بجائے ان کو وینٹلیٹر دینے کے ان کو باندھ کے رکھا گیا صبح دس پہ جی تک بابا جی پوری رات چیختے رہے ہم جتنے بھی یہاں بھی مریض ہیں ایک پل کیلئے نہیں سن سکے ساری مریض بڑے درد کی حالت میں ہم نے یہ رات گزاری ہے صبح دس پہ جنرس آتی ہے بابا نے کہا کہ بیٹا میرا کی قصور ہے میرے جیسے صرف آپ لوگوں سے میڈیکل مانگا تھا کیا میری ہیلپ کر لے لیکن آپ لوگوں نے مجھے باندھ کے رکھا رہے ہیں تو بابا جی کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے اندر سے ہم باہر ابزار کر رہے تھے کہ بابا جی ابھی آئیں گے خانچ منر گزرتے ہیں دس منر تک ہم نے دوبارہ سے نرس کو کہا کہ میڈم بابا کی آواز نہیں آ رہی آپ کانڈیوں کو دیکھ دیجئے نرس کے کان بھی جون تک نہ رہیں گے اندرہ منٹ بیس منٹ تقیبا آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ہم نے روڈلی ان سے ریپس کی کہ میڈم پلیز ان کو دیکھ لیں بابا جی کس سیچویشن میں اندر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جیسی وہ اندر جاتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ بابا جی دہوش پڑے ہو ہیں انہوں نے دوبارہ سے بندے بلا ہے دیکھا تو بابا جی اینی شاہد کے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اینی شاہد کا بتانا ہے کہ ساری رات بزرگ مریض کو رسیوں سے باندھے رکھا صبح دس بجے واشروم کے لئے کھولنے کی ارتجا کی تب ان کے ہاتھ کھولے گئے واشروم سے آدھا گھنٹہ تک وہ واپس نہیں آئے تو نرس سے ارتجا کی گئی کہ وہ جا کر چیک کریں جب نرس نے واشروم میں جا کر دیکھا تو بابا جی انتقال کر چکے تھے اینی شاہدین کا ایسا بتانا ہے اسی پر بات کریں گے سینے تلزیہ کا نوی چودوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا واقعہ یہ پیش آیا ہے نیو اسپطال کا یہ واقعہ ہے مریض کی فریاد بھی ہم سن سکتے ہیں اینی شاہدین کا بھی سوالے سے کیا بتانا ہے وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے ایک جانب جہاں پر ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر ہیں دنیا بھر سے انہیں اخراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے دوسرے جانب ہم ڈاکٹرز کے جانب سے یہ غفلت دیکھ رہے ہیں یہ آج کی جو موت ہے وہ قتل کے مترادف ہے بہت شکریہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ جو موت ہے یہ قتل کے مترادف ہے قتل احمد ہے یہ اور یہ صفاقی کی جو مثال اس موقع پر سامنے آئی ہے جب پوری دنیا کے وبا کی ضد میں ہے اور پاکستان میں بھی اس وبا نے پنجے گارنا شروع کر دی ہیں ہر روز مریضوں کی تعداد پڑتی جا رہی ہے اور اللہ جنہیں انجام کیا ہوگا اس وقت بھی نہ خوف خدا ہے نہ اپنے پروفیشنل کا کل سیاہ اللہ پروفیشنل ایسیس کا جس طریقے سے ان مزلگوں کو بند آگیا رہا تھا اور ان کی آوازیں اب اس میں یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب چیزوں کے جو حقائق ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں یہ کوئی لمبی چوڑے انکوائری کرنا یہ جاننا کا واقعہ کیسے مکمہ ہوا کوئی اینشائی تھا کہ نہیں تھا اس کی گواہی دیکھنا یہاں تو سارا کوئی سامنے آگیا ہے اور اس سے یہ چیز بھی کھل کے اب سامنے آیا چکی ہے کہ انتظامی سطح پر ہمارے جو کمزوریاں پائی جا رہی ہیں محکمہ سید کے دھانچے میں اسپنالوں کے دھانچے میں وہ بہت ہی سنگین اور شدید ہو چکی ہیں ایک طرف تو کچھ ایسے بھی سربراہ اسپنالوں کے جو ساری ساری ذات اسپنالوں میں گھوم رہے ہیں اور جیدہ لے رہے ہیں وہ ساری ساری ذات بچارے وارڈ کے اندر گھومتے ہیں اور رسک لے کے ان کے پاس پراپر کٹس بھی نہیں ہیں وہ خود اس مماری کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ رسک لے رہے ہیں اور ان میں خوف خدا بھی ہے پروشن اہلیت بھی ہے لیکن جو کر رہا ہے وہ اپنے طور پر کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دعویے کیے گئے تھے کہ یہ انتظامات ہم نے تین جنوری سے کرنا شروع کر دیا تھے خیر ہو تو باتی صرف سے غلط ہے کیونکہ چینہ کے اندر بھی یہ معاملہ پندرہ کو جا کے واضح ہوا جب انہوں نے لاکھ دوں جوہان کا لیکن یہاں یہ مجاب قبض نے کلیم کیا تھا کہ ہم تین جنوری سے انتظامات کر رہے ہیں اور فیڈر گورنمنٹ بھی اس کے آس پاس ساتھ آٹھ وہ بھی غلط تھی تو یہاں بے ملیات باتوں اور بے ملیات دعویوں پر زور ہے یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں اب ہمیں فوری طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ انتظامیاں حکومت اس حوالے سے کیاکشن لیتی جائے اگر یہاں کتاہی برتی گئی تو یہ ایک بہت بڑا دیزاسٹر ہوگا ہمیں اسے ایک مثال بنانا ہوگا اس صفاقی کی جو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سا دی جائے گی تو ان کو کسی صورت جو ہے معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کا صرف تیعن کر کے کہ وہاں کون کون تھا کس کس کی کیا جوٹی تھی کس کس نے کیا کرنا تھا صرف یہ تیعن کرنا باقی ہے جو جورا نہ وہ بالکل واضح ہے اطلاع دی جا رہی تھیں وہاں لوگ مجود تھے جو بتا رہے تھے کہ بزرگوار کو بند آ گیا ہے ان کی حالت بڑی خراب ہے وہ خود بھی شیخ رہے تھے تو جس طرح کا رویہ خیار کیا گیا اب صرف اتنا باقی ہے کہ یہ جو متعلقہ حملہ ہے اور ان کے جو منچارجز ہیں اور جو جو ذمہ دار ہیں ان کے ایک لس سامنے آئے اور اس کے بعد ان کو سخت ترین سزا دی جائے اگر اسی موقع پر میں تمہیں چاہوں کوئی اس حصائف ایسا لیا گیا یہ خود ہیلتھ پروفیشن کے لیے بھی میڈیکل پروفیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اسی موقع پر بند بان دیا جائے پوری سزا دے کے تاکہ اندہ کوئی ایسا جرد نہ کر سکے بریزوں کے ساتھ طرح کی صفاقی کے ساتھ پیش آئنے یہ تو ابھی اللہ معافی دے بہت نہیں کتنا نمبر سپیل چلنا ہے اگر ہم نے سٹارٹ میں یہ ایسی مسائلہ قیم کر دی تو پھر آگے تو بہت برا جاملی ہے بلکل یہ سزا کے مستحق ہے یہ عملہ جو ہے یہاں آج کا نوی چودی صاحب حکومت کے جانب سے تو بڑے دعوی کیے جا رہے ہیں سخت نگرانی کی یقین دہانی دلائی جا رہی ہے مگر جہاں پر سب سے زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے وہاں کی صورتحال ہم دیکھ رہی ہیں کہ رسیوں سے بانتا گیا ہے مریض کو وارڈ میں کوئی بھی ڈاکٹر کوئی پیرامیڈیکل سٹاف موجود نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے چلکتے رہے وہ چلاتے رہے رسیوں سے بندے رہے مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے جی بالکل اس سے یہ چیز تو بالکل واضح ہو کے سامنے آگئی نہیں کیونکہ جو ہمارا محکمہ صحت کا جو تھانچہ ہے اس میں جب کمزوریاں پائی جا رہی ہیں وہ کھل کے سامنے آگئی اور پھر یہ جو دعوے کیا گئے تھے کہ ہم نے کرونا کی ہوا کی پیش بندی کرتے ہوئے پریونٹی میئر کے طور پر ہم نے بہت ساری چیزیں کر لی ہیں وہ بھی سمجھوٹ نہیں ہے اس سے ہٹکے بھی ہم اگر دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ سڑکوں پر پولیس والے ہیں جو پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹاف ہے جس طرح سے صافی کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی جان اتھیلی پر لے کے خود میدان میں ہیں اگر ریاستیس کا پر آپ یہ کہا جائے کہ انہوں کوئی سپورٹ مل رہی ہے یا کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ اتاون کیا جا رہا ہے یا انہوں نے کوئی گائیڈائنگ دی جاری ہے یہ صرف وہاں میں ہیں ایک آت پریس کانفرنس رات پر ایک کیوٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا لیتا ہے ہمیں سب کچھ کر لیا کیونکہ اس حکومت کا اب تک ہم نے دیکھا ہے ہر شعبے میں برا حال ہے تو ہمیں یہ دادا تھا کہ اب جب خدا نخواستہ یہ اختصار پاکستان پر ٹوٹے گی تو ان کی ہاتھ پیارے بھی کھلیں گے اور ان کی ناہلی سوالے سے بھی سامنے آئے گی لیکن ناہلی اس طرح سے سامنے آئے گی کہ مریضوں کو باندھیا جائے گا رسیوں کے ساتھ بلکل یہ ان کے ناہلی ہے نبی چودی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینر تجزیہ کا زاہد بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے زاہد بخاری صاحب بہت شکری آپ کا سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا در خراش یہ واقعہ پیش آگیا ہے میوں اسپتال کا یہ واقعہ ہے جس کے فوٹیجز بھی منظریاں پر آ چکی ہیں اس وقت میں جب مریض اپنے پیانوں سے بھی دور ہے کوئی اس کی مدد کے لئے وہاں پر موجود نہیں ہے ڈاکٹرز کے جانب سے یہ بدترین غفلت بڑھتی گئی ہے کہ انہیں رسیوں سے باندھا گیا ہے اور کوئی ان کے مدد کو نہیں پہنچا وہ رگر رگر کے انہوں نے ایڈیا رگر رگر کے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے آپ اس واقعے کو سن کے یہ دل خراش واقعہ جو ہے سوائے اس کے دکھ ہوگا تکلیف ہوگی اور غصہ بھی آئے گا اس کے اوپر کہ ہمیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہسپدالوں کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے ان مریضوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ہو ہی نہیں سکتا حکومت کا جو نمائندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے پریس کارپنس کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر یادنی داشت ہے چاہے وہ سپوکس پرسن ہے پرسن ہے پرائیم سٹر صاحب کی ڈاکٹر آشت کبان تاثر یہ ہے کہ سارے توجہ جو ہے مریضوں کے علاج کے اوپر ان کی صحت کے اوپر دی جا رہی ہے لیکن یہ اس قسم کے واقعات اگر باہر سننے کو بلیں گے جس کے اینئی شاہد گواہ بھی موجود ہوں تو اس کے اوپر سوائد دکھ کے اظہار کے کیا کیا جا سکتا ہے حکومت کو شرم آنی چاہیے داکٹر یاسمین راشدان کو فوری طور پر حضفتال پہنچنا چاہیے تھا وہاں جا کے پتا کرنا چاہیے تھا کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا کون ہے جس کی غفلت سے یہ سب کچھ ہوا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی یہی سب سے بڑی افسوسناک بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ایک طرف تو یہ منایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے مسیحوں ہیں اور مسیحوں کی اگر غفلت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے نہ صرف ان کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہوگا بلکہ حکومت جو ذاوے کر رہی ہے اس کے کھوکلے پن کا بھی سب کو پتا چل جائے گا بلکل سلیم بخاری صاحب یہاں پر ایک مریض کی تو جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی ہے یہاں پر اور بھی مریض زیر علاج ہے اس واقعے کے بعد ان کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آنے والے مریض جو ہیں ان کے لواحقین کیا اپنے پیاروں کو بھیجیں گے جہاں پر یہ صورتحال دیکھنے میں مل رہی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ایک طرف تو ہم لوگوں کو مائل کر رہے ہیں اس کے اوپر کے اگر وہ سمجھیں کہ ان میں ایسے یعنی اثرات موجود ہیں جس سے کرونا کا شبہ ہو تو آپ فوری طور پر ہسپتالوں کا رخ کریں فوری طور پر ہسپتالوں میں جائیں اپنے آپ کو تحفظ دیں اور اگر ہسپتالوں میں جا کے ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے وہاں خدا کرے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو لیکن یہ جو ایک واقعہ ہے یہ تو بڑا دردہ دینے والا ہے میں تو لرد گیا ہوں گے اس مکے کہ مریض کو جسے جس میں کرونا کی تصدیق تھی اس کو دستیوں سے پانت پانت کے بلاخر اس کی آخری سانسیں جو ہے وہ بھی ختم ہو گئیں اس کا اب کیا صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا رہ اس طرف توجہ دیدیے حکومت کو کہیں اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں بھرنے کی بجائے جالی کیس بنانے کی بجائے تھرڈ کلاس قسم کا جاتی انتقام لینے کی بجائے تمجھے دیں اس طرف جو لوگوں کی زندگیوں سے جس سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہیں اس طرف حضبصالوں کے حالات کو بہتر بنائیں وہاں ایکیپمنٹ پہنچائے آپ دیکھئے ہمارے پاس دوسری مثال جندگی ہے یہ دینی پڑتی ہے مثال اس لیے کہ اچھوں نے ہمیں وہاں جو اقدامات ہو رہے ہیں ہم کی تعریف کی ہے اگر یہ واقعہ دنیا کے علم میں آئے گا جو کچھ ہوا ہے میں وہ ہسپیٹل میں تو مجھے آپ بتائیے کیا سوچے گی دنیا ہمارے بارے میں کہ ہمارے ہاں حضبصالوں کی نویت تک یہ ہے کہ اس یعنی قسم پرسی کے دور میں مریضوں کو رسیوں سے باندھ کے آپ مرنے پر مجبور کر دیں گے تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور مزید ایسے واقعوں کا تدارک کرے دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو بلکل ہم دعا گو ہیں کہ ایسا واقعہ پھر سے رونما نہ ہو سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساتھ ایسا نوی چودی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا